موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے ایک بہت نیک مقصد کی تحت اور ایک بہت دردمندانہ اپیل کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر سب سے مقدس جگہ جس کو قرار دیا ہے وہ مسجد ہے اب اندادہ کی دیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے وہاں پر کیا وہ مسجد کی تعمیر مسجد سب سے اہم جگہ پر اسی طرح سے شہر منگلور کے اندر جو ہمارا ایک علاقہ جسے قدرولی کہا جاتا ہے یہاں پر ایک مسجد صلفی جمعہ مسجد الحمدللہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے باوجود اس کے کہ یہاں کے لوگ اکثر بدعات و خرافات کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ایسی جگہ پر کتاب و سنت کا کام کرنا کتاب و سنت کو عام کرنا جس کے بنیاد اس مسجد کے ذریعے سے پڑی یعنی صلفی مسجد کو درولی تقریباً دس سال کے مدت مکمل ہو گئے اور الحمدللہ یہاں پر لوگوں نے حق کو قبول کیا بڑی تعداد میں مرد و عورت اور الحمدللہ آج لوگوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ مسجد کا جگہ تنگ پڑ رہا ہے کم ہو رہا میرے بھائیو اندرہ کیجئے آپ کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے فضل سے مسجد کے بازوں میں جو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پر مزید مسجد کی تعمیر یعنی کانسیکشن کا کام یعنی توسی کا کام تعمیراتی کام شروع کیا گیا ہے آپ اس تعمیراتی کام میں مسجد یعنی صلفی مسجد کو درولی کا آپ تعاون کریں اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو مال دیا ہے جس حیثیت سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے وہ تمام حصہ آپ لگائیں میرے بھائیو آپ بہت دیر سے میرے ہاتھ میں ایک ایٹ کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے بظاہر دیکھنے میں کوئی اسپیسل ایٹ نہیں ہے یا اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے ایک معمولی ایک کومن ایٹ ہے لیکن آپ اسی ایک ایٹ کو آپ خریدیں خرید کر کے آپ اللہ کے گھر میں آپ اس کو لگا دیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں اس کو آپ لگا دیں یقین مانے کہ اس ایٹ کی کیا قیمت ہوگی اس ایٹ کی قیمت دنیا کی کوئی پروپٹی نہیں چکا سکتی ہے دنیا کی کوئی بھی یعنی یعنی جو امانٹ ہے وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیو آپ کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے آپ اپنے حلال کمائی کو محنت کے کمائی کو اور اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے ان کمائی کو آپ استعمال کریں آپ کتنے ایسے پیسے ادھر ادھر گھرچ کر دیتے ہیں آپ ذرا تصور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے اگر کوئی دنیا میں گھر بناتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں محل بنائے گا آپ اندازہ کیجئے اس بات کا کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی رقم نہیں ہے کوئی حرچ نہیں ہے آپ کے پاس جتنا اللہ نے حصہ دیا ہے جتنی صلاحیت دیا ہے آپ اتنا ہی لیں آپ ذرا تصور کیجئے کہ الحمدللہ اس مسجد کی توسی جو کی جا رہی ہے تقریبا یہ جو حصہ ہے یہ 3450 سکوائر فٹ کے اوپر اوپر نیچے تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر مردوں کا بھی حصہ تھوڑا بڑھے گا عورتوں کے لئے سپریٹ حصہ ہے اور یہاں پر جنازے کے لئے غسل کا پورا احتمام انتظام پورا طور طریقہ جو بھی ہے تمام کے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں تو اس کار خیر میں آپ حصہ لیں اور آپ کے ذریعے سے جو لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے میرے بھائیو لہذا اللہ کے گھر میں جس طرح سے ہم شریک ہو سکتے ہیں چاہے پیسہ دے کر کے یا اپنا رو میٹریل دے کر کے یا دوستو احباب کو شریک کرا کر کے یہ ہم دنیا کے اندر رہے یا نہ رہے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے حق میں برابر عجر و ثواب توشہ آخرت ہمارے لئے رہے گا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری اس مسجد کی تعمیر کے لئے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے تو بہتر سے بہتر انتظامات کر دے اور جل سے جد اللہ تیرے گھر کو مکمل کرانے کی جو بھی صورت ہے اس کو مکمل کروا دے پروردگارہ اور جو لوگ بھی جس طرح سے بھی حصہ لیں کہ نیکی کے کاموں میں آدمی کو کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے لہذا اس بات کو آپ دماغ کے اندر داخل کر لیں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے تو چلیے آپ اپنی محنت کے کمائی اور پیسے حلال پیسے کو ابھی آپ اپنا موبائل فون اٹھائیں موبائل فون پہ آپ دیکھیں کہ اکان نمبر جو مسجد کا دیا گیا ہے اس کو آپ ٹانسفر کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دی ہوئے مال کو کیا ہے خبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ